بولے بولے زہد کہے گولے نئے نوابے درد بولے ہالے گھٹ بھٹ گولے ملنوابے کہہ دو کوئی نہ کرے یہاں پیا تیری شہنائی بولے سن کے دل میرا دولے ایک پل مکڑا دیکھا جا دل کا دکھڑا مٹا جا تجھ بن سونا سونا میرا ہے جہاں تیبن نے کیا تیرا ساتھ رہی ہاتھوں میں تیرے میرا میں نے پینا سیکھ لیا میں نے پینا سیکھ لیا اگر ہم آواز کی بات کریں بلے ویسنگی کی بات کریں تو محمد رفی صاحب سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے اور اگر ہم شہنائی کی بات کریں تو ہمارے ملک میں شہنائی کے حوالے سے اگر کوئی نام ہمارے ذہن میں بلکل فورا آتا ہے تو وہ ہے استاد بسم اللہ خان کے نام سے ہی سائے زمانے میں وہ مشہور ہوئے اور ہم سب انہیں استاد بسم اللہ خان صاحب کے نام سے ہی جانتے ہیں اب جب ذکر رفی صاحب کا بھی آ گیا اور استاد بسم اللہ خان صاحب کا بھی آ گیا تو میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے اور بھی پیش کرتا چاہتا ہوں بات ہے سن 1969 کی اور فلم تھی ویجی پڑ صاحب کی گو جوٹھی شہنائی جس کے سنگیت کار تھے وسند سائی اس فلم میں محمد رفی صاحب کی آواز تھی گانے کے لیے لدہ جی کی آواز تھی اور سنگیت اس فلم کا بڑا سبتس تھا اور جو فلم تھی وہ شہنائی پہ ہی ٹائٹل کر کے بنائی گئی تھی کیونکہ نام سے ہی واضح ہے گو جوٹھی شہنائی تو اس میں شہنائی کو بہت خاص طریقے سے دکھایا گیا تھا اور شہنائی کو فلم میں بہت خاص جبوں پہ بہت خاص طریقے سے شہنائی کا استعمال بھی کیا گیا تھا اور اس کے لیے ڈائریکٹر نے ویجہ بھٹ صاحب نے ہمارے استاد بسم اللہ خان صاحب کی خدمت خدمات حاصل کی تھی اب یہ ہوا کہ اس میں ایک نغمہ تھا تیری شہنائی بولے سن کے دل میرا ڈھولے تیری شہنائی بولے اس گانے کو ریکارڈ کیا گیا تھا محمد رفی صاحب کی آواز میں اور لیتا مکشن جی کی آواز میں لیکن ریکارڈنگ کے وقت ایک بڑا ہی مزیدار واپیا پیش آ گیا جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اس زمانے میں کوئی ڈیجیٹل ریکارڈنگ تو ہوتی نہیں تھی نہیں کوئی ٹریک کرے واز تھا تو ریکارڈنگ سے ہوتی تھی وہ بلکل لائیو ہوتی تھی سارے مزیشنز وہیں بیٹھے ہوتے تھے اور اس کے بعد گلوکار وہیں ہوتے تھے اور ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر سے ریکارڈنگ کیجئے اور اس طرح سے ایک ہی گانے کو کئی کئی ٹیک لگ جاتے تھے کبھی کسی مزیشن نے غلطی کر دی کبھی کسی نے کوئی چھوڑ دیا کبھی کسی نے کوئی نوٹیشن غلط بجا دیا کبھی گلوکار کی آواز رنگ گئی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی گویا گانے کو ریکارڈ کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس ہمانے میں تو بہرحال جب اس گانے کی ریکارڈنگ شروع ہوئی تو اس کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شہنائی کا پارٹ بچتا ہے اور پھر گانے کی شروعات ہوتی ہے تو بسم اللہ خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ شروع کریں بسم اللہ خان صاحب نے شہنائی بجانا شروع کیا اور جب بجانا شروع کیا تو اب نتم نشکر جی اور محمد رفی جی اپنی اپنی جبوں پہ مایکروفون کے سامنے انتظار میں کھڑے ہیں کہ خان صاحب اپنا حصہ بجالے تو پھر ہم گانا شروع کریں اور خان صاحب ہے کہ بجائش لے جا رہے ہیں اس طرح سے یہ ہوا کہ چار منٹ کا گانا چودہ منٹ ہو گیا جب کئی بار یہ سلسلہ ہوا بار بار بسم جی کہتے کہ خان صاحب تھوڑا چھوٹا بجائیے لیکن ہر بار تمالک جو تھی وہ چودہ منٹ پندرہ منٹ سولہ منٹ کے ہو جاتی آخر کار تنگ آ کر بسن صاحب نے کہا کہ دیکھئے یہ فلمی گانا ہے اس میں ہماری ایک لیمٹیشن ہے کہ گانے چار سے پانچ منٹ کے ہونے چاہیے اور شہنائی اگر اتنی لمبی بجائی گی تو ہمارا گانا کون سنے گا خان صاحب بھی تیور میں آگئے کہا سنو میاں یہ شہنائی ہے اور شہنائی اتنی جلدی کسی کے خابو میں نہیں آتی مسئلہ ہے کرے تو کیا کرے تو ایسے میں ایک صورت یہ نکالی گئی کہ آپ ایک کام کریں آپ شہنائی بجائیں اور ان لوگوں نے یہ کیا کہ شہنائی بجانے کے بعد پوری شہنائی جہاں تک خان صاحب کو بجانی تھی انہوں نے بجائے لی پھر محمد رفی صاحب نے اور اتمنگشکر جی نے اس گانے کو ریکارڈ کیا اور بعد میں انہیں جتنا حصہ رکھنا تھا اس گانے کے لیے اتنا حصہ رکھ لیا اور بقیہ حصے کو اس گانے سے الگ کر دیا گیا اور اس طرح سے یہ گانا وجود میں آیا بعد میں جب خان صاحب نے اس گانے کا ریویو سنا تو غصہ تو نہیں آیا گرے میاں تم نے ہمارے شہنائی کے حصے کو کٹ دیا لیکن پھر انہیں سمجھائے گیا کہ خان صاحب یہ فلم ہے اور فلم میں گانوں کی طوالت اتنی بڑی نہیں ہوتی تو خان صاحب کی بھی بات سمجھ میں آئی اور اس طرح سے یہ گانا فلم کا مقبول ترین گانا ساتھ گونجوٹھی شہنائی کے نرمات اور ندشک تھے ویجی بھٹ اور اس فلم کے مین اداکار تھے راجندر کمار اور امیتہ ساتھ میں تھی انیتہ گوہا اور اپنے طرز کے کومیڈین آئی ایس جوہر گیتکار تھے شری بھرت ویہاس اور سنگیتکار تھے وصنط ڈسائی اس فلم نے اپنے دور میں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور اس فلم کی کامیابی میں اس کے گیتوں کا سب سے اہم حصہ تھا راجندر کمار صاحب کے فلمی کیریئر میں یہ فلم ایک اہم موڑ لے کر آیا اور انڈسٹری میں انہیں اس کے بعد ہی جبلی کمار کے نام سے پکارا جانے لگا راجندر کمار کی مصروفیت اس فلم کے بعد ایسی بڑھی کہ وہ ہر پروڈیوسر کو جو انہیں سائن کرنے کیلئے آتا چار سال بعد کی ڈیٹ دیتے گونجوٹی شہنائی 1969 میں آنے والی پانچ بڑی فلموں میں سے ایک زبردست ہٹ فلم تھی استاد بسم اللہ خان اور ستار نواز عبدالحلیم زفر خان کی جگل بندی نے اس فلم میں چار چاند لگا دیئے تھے اور استاد بسم اللہ خان صاحب کی دلدوش شہنائی کا جادو تو سننے والوں کے سر پر چڑھ کر بول اٹھا حالانکہ بسم اللہ خان صاحب نے اس فلم کے لیے اپنے فن کا بہتری نظرانہ پیش کیا اور اس کے بعد ان کے پاس فلموں کے آفر بھی آئے پر انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے مطابق ان کا مزاج بمبئی کے موسیقاروں سے میل نہیں کھاتا تھا فلم میں انیتا گوہا کا رول گرچہ الجھا ہوا تھا پر ان کی بہتری ندکاری کی وجہ سے انہیں اس فلم کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کے فلم فیر ایبوٹ سے بھی نوازا گیا فلم میں الہاس جی نے بھی ایک بھرپور کردار ادا کیا تھا گویا مجموعی طور پر گونج اٹھی شہنائی اپنے دور کی ایک بہترین میوزیکل فلم تھی جس کے نغمے سننے والوں کے کانوں میں چاشنی گھول دیتے کہہ دو کوئی نہ کرے یہاں پیار ہو یا میں نے پینا سیکھ لیا جیون میں پیا تیرا ساتھ ہو یا تیرے سر اور میرے گیت یا پھر لطمہ گشکر جی کی آواز میں یہ نغمہ دل کا کھلونہ ہائے ٹوٹ گیا اس نغمے نے بھی اس زمانے میں بڑی دھوم بچائی تھی فلم میں اور بھی کئی نغمے تھے جیسے ہولے ہولے گھنگٹ پلٹ کھولے اکھیاں بھول گئی ہیں سونا مجھ کو اگر بھول جاؤ گے تم یہ گانا تیرے سر اور میرے گیت کا ہی سیڈ ورجن تھا اور دکھی پریم کی یہ گاہ تھا اتنی متاثر کن تھی کہ دیکھنے والے سینیما حال سے نم آنکھیں لیے ہوئے بہار آتے تھے استاد بسم اللہ خان صاحب کی شہنائی محمد رفی صاحب اور لطمہ انگیشکر جی کی خوبصورت ادائیگی اور بسنٹسائی جی کی کمپوزیشن کے ملے جلے جادو کا نام تھا گونج اٹھی شہنائی بھولے بھولے جہہد کہے جھولے نائے نوابے درد بھولے ہالے گھٹ پھٹ دولے ملنوابے جہہدو کوئی نہ کرے یہاں پیا تیری شہنائی بھولے سن کے دل میرا دھولے ایک پل مکھڑا دیکھا جا دل کا دکھڑا میٹا جا تجھ بین سونا سونا میرا ہے جہاں ہیبن نے پیا تیرا ساتھ رہی ہاتھوں میں تیرے میرا میں نے پینا سیکھ لیا میں نے پینا سیکھ لیا یہ جو پرگرام تھے یہ محض رفی صاحب کے خاطر نہیں بلکہ بسم اللہ خان صاحب کو بھی خراج اپیدت پیش کرتے ہوئے میں نے آپ روم کے سامنے پیش کیا اور یہ جو میرا آپ علیہ دیکھ رہے ہیں یہ خاص طور سے استاد بسم اللہ خان صاحب کو خراج اپیدت ہے تو آج اتنا ہی اپنے دوست جعبت نصیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت جلد پھر کسی نئی بات کے ساتھ نئے واقعے کے ساتھ جا پھر کلیو کو دعایت موسیقی 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 موسیقی